موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں اطلحان خاتون ارترول کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی پھر وہ اپنے دل میں کہتی ہے یا اللہ مجھے معاف فرما یہ میں کیا سوچ رہی ہوں اس کو میرے دل سے نکال دے اور مجھے اس درد سے بچا لے جس کی دعویٰ نہیں ہے دوسری طرف ارترول حلیمہ سے پوچھتا ہے تم کافی پریشان لگ رہی ہو کیا بات ہے حلیمہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں میں سب کاموں کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پھر ارترول کھڑے ہو کر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے لیکن تم اسنحان کو دیکھ کر اتنی خوف زدہ کیوں دکھائی دے رہی تھی کیا کوئی بات ہے جو تم بتانا چاہتی ہو اتنے میں گندوز پانی مانگتا ہے تو حلیمہ جا کر اسے پانی دینے لگتی ہے اگلے دن صبح کے وقت آنلی بازار میں سیمون کسی کام سے جا رہا تھا کہ اتنے میں اس کا سامنا ترگت سے ہو جاتا ہے ترگت پوچھتا ہے لگتا ہے آپ کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں سیمون کہتا ہے ہاں تم ایسا کہہ سکتے ہو آج میں ایک قرآن دوست سے ملنے جا رہا ہوں ترگت کہتا ہے شام کو میں نے تم سے کافی ساری باتیں کرنی ہیں یہ کہہ کر سیمون آگے چل پڑتا ہے دوسری طرف کائی قبیلے کی عورتیں بازار جانے کے لئے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ رہی تھی سیمون کا آدمی پیتروز بھی جانے کے لئے تیار تھا وہ ارترول کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے ازازت دیجئے سردار ارترول کہتا ہے کاروبار کیسا رہا تاجر حسن پیتروز کہتا ہے یہ دونوں کے لئے کافی منافع بخش رہا ہے پھر ارترول کہتا ہے آپ جب بھی چاہو ہمارے قبیلے میں آ سکتے ہو تاجر حسن پھر پیتروز وہاں سے چلا جاتا ہے اتنے میں ارترول کا بیٹا گندوز اندر سے بھاگتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی ماما کے ساتھ بازار جانے دیں ارترول پوچھتا ہے کیا تم واقعی جانا چاہتے ہو گندوز کہتا ہے ہاں پھر ارترول کہتا ہے ارترول سے روانہ ہو جاتا ہے اتنے میں عبد الرحمان ارترول کے پاس آ کر کہتا ہے دمرول واپس آ گیا ہے سردار ارترول صاحب اور دندار آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ سن کر ارترول اندر چلا جاتا ہے دوسری طرف بزار جانے والے راستے پر اماندہ کا آدمی فرانسیس کو بہت سارے آدمیوں کو لے کر پہنچ جاتا ہے فرانسیس کو ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے وہ دونوں عورتیں زندہ چاہیئے اگر ان کو کچھ بھی ہوا تو اس کا حساب میں تم لوگوں سے ضرور لوں گا اب اپنی اپنی جگہ سنبھال لو اس کے بعد اس کے سارے آدمی آس پاس چھپ جاتے ہیں دوسری طرف دمرول چٹان والی جگہ کے بارے میں معلومات دیتا ہے ارترول کہتا ہے وہ لوگ محافظوں کے بغیر وہاں نہیں جائیں گے اس لئے ہمیں روشیار رہنا ہوگا ہم معمول والے راستے سے جائیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور اگر ہمیں بھاگنے کی ضرورت پڑے تو ہم آسانی سے وہاں سے نکل سکیں دوسری طرف کائی قبیلے کی عورتوں کا کافلہ بزار کی طرف جا رہا تھا ایک جگہ پہنچ کر حلیمہ کہتی ہے ہمیں یہاں کچھ آرام کرنا چاہیے پھر وہ سب گوڑا گاڑی سے اتر آتے ہیں اور پانی وغیرہ پینے لگتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد حلیمہ کہتی ہے چلیں روانہ ہونے کے لئے تیار ہو جائیں یہ سن کر سب عورتیں اڑ جاتی ہیں اور اسی وقت فرانسسکو اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سب نکل آتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں کائی قبیلے کے کچھ سپائی وہاں موجود تھے جو ان کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں اتنے میں سیمون کا آدمی پہ تروج بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ایک طرف چھپ کر سب دیکھ لیتا ہے پھر وہ گوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے لڑائی کے دوران قبیلے کے سپائی گر جاتے ہیں عورتیں بھی بہادری سے لڑتی ہیں اور فرانسسکو کے کچھ آدمیوں کو مار دیتی ہیں لیکن اتنے میں ایک آدمی گندوس کا تیر سے نشانہ لینے لگتا ہے بانو جیجک دیکھ لیتی ہے اور پوراں گندوس کی طرف بڑھتی ہے اتنے میں وہ آدمی تیر چلا دیتا ہے جو بانو جیجک کے بازو میں سے ہوتا ہوا گندوس کو بھی لگ جاتا ہے اور وہ دونوں گر جاتے ہیں حلیمہ یہ دیکھ کر گندوس کی طرف بڑھتی ہے لیکن اتنے میں ایک سپائی اسے گرا دیتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اسلیان کو بھی فرانسسکو گرا کر بے ہوش کر دیتا ہے پھر وہ سب سے کہتا ہے اپنے اپنے ہتیار پھیک دو ورنہ یہاں موجود سب عورتوں کو مار دیے جائے گا جس کے بعد وہ عورتیں اپنی تلوارے پھیک دیتی ہیں اس کے بعد فرانسسکو کے آدمی حلیمہ اور اسلیان کو اٹھا کر ایک طرف لے جاتے ہیں اس دوران بانو جی جے گندوس کے ساتھ نیچے گری ہوئی تھی ان آدمیوں کے جانے کے بعد وہ گندوس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا دوسری طرف ارترل اپنے سپائیوں کے ساتھ اس چٹان کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کونیا سے آنے والا جاسوس سیمون سے ملنے والا تھا اتنے میں انہیں گوڑے کی آواز آتی ہے تو گروہ جاتے ہیں سیمون کا آدمی پیتروس وہاں پہنچ گیا تھا وہ پاس آ کر ارترل کو بتاتا ہے کہ عورتوں کے کافلے پر ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے یہ سن کر ارترل گنگت کو کہتا ہے تم فوراں واپس کپی لے جاؤ اور سپائی لے کر آو پھر وہ بمسی کو کہتا ہے تم باقی سپائیوں کو لے کر اپنا سفر جاری رکھو پھر ارترل پیتروس کے ساتھ عورتوں کے کافلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف گندار آنی بزار میں ترگت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نکلی لڑائی کر کے وہ خط اور آلہ اس کو لوٹا دیتا ہے دوسری طرف سیمون چٹان کے پاس پہنچ کر انتظار کرنے لگتا ہے دوان بھی ایک طرف چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا اتنے میں بمسی اور سامسا بھی لومڑی کی کھالیں پہن کر وہاں آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کافی سارے آدمیوں کا ایک کافلہ وہاں پہنچتا ہے ایک آدمی نکاب پینے ہوئے گھوڑے پر ان کے ساتھ آ رہا تھا پھر وہ آدمی گھوڑے سے اترتا ہے پھر سیمون کے پاس پہنچ کر اپنا نکاب اتار دیتا ہے یہ سادتین کو پیک تھا جس نے اپنا خفیہ نام ابو نکاش رکھا ہوا تھا سیمون کہتا ہے آؤ میرے پیارے دوست آپ کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی سادتین کہتا ہے تمام سرحد تبدیل ہوں گی اب ہم تیار ہیں اگر تم نے مجھے وہ دے دیا جو میں چاہتا ہوں تو ہم دونوں کی جیت ہوگی سیمون کہتا ہے تو آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں دوسری طرف ارترول کے ساتھی سادتین کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ ان کی طرف ان کی پیڑ تھی اتنے میں سیمون کے آدمی بھی پیچھے سے آ جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر تلوارے نکال لیتے ہیں ارترول کے ساتھی بھی نعرہ لگا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں نعرہ سن کر سیمون اور سادتین چونک جاتے ہیں دوسری طرف بانو ججے گندوس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اتنے میں ارترول اور پیترو سما پہنچ جاتے ہیں ارترول گوڑے سے اتر کر ان کے پاس آتا ہے ایک عورت اسے بتاتی ہے کہ وہ لوگ حلیمہ اور اسنیان کو آخوا کر کے وہاں سے لے گئی ہیں ہم ان کو روک نہیں سکے پھر ارترول گندوس کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور روتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے بانو ججے گدیر کو توڑ کر ایک طرف ہو جاتی ہے ارترول گندوس کو گود میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رہنے گیتا ہے دوسری طرف ارترول کے ساتھی سیمون کے آدمیوں سے لڑنے میں مصروف تھے کو بیک سخت غصے میں آ جاتا ہے اور سیمون کو کہتا ہے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا اور تم نے ہم دونوں کو جال میں پھسا دیا بے وکوف لڑائی کے دوران فلیپ دوان کے پیٹ میں تلوار مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے دوسری طرف ارترول گندوس کی دھڑکن چیک کر کے کہتا ہے یہ زندہ ہے پھر وہ پوراں اسے اٹھا کر ایک سپائی کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے اسے پوراں عقیم آرترول کے پاس لے جاؤ پھر آرترول اپنے گوڑے پر سوار ہو کر ایک طرف روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف لڑائی جاری تھی سیمون کے کچھ آدمی بھی مارے جاتے ہیں پھر سادتین بھی اپنے آدمیوں کو اس طرف جانے کا اشارہ کرتا ہے جس کے بعد وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں دوان زخمی ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے پھر وہ بھاگنے لگتے ہیں اور سیمون اور سادتین کے آدمی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں پھر سادتین کہتا ہے سلطان کا جاسوس یہ کیسے جان سکتا ہے کہ تم یہاں آ رہے ہو سیمون کہتا ہے پتہ لگا لوں گا امیر حضرت آپ پر رشان نہ ہو سادتین کہتا ہے تمہارے ساتھ دوستی کی جس میں ہم دونوں کا فائدہ تھا لیکن تم سلطان کے ایک جاسوس کو نہیں پکڑ سکے سیمون کہتا ہے میں پکڑ لوں گا اسے سادتین کہتا ہے سلطان کا جاسوس ارترول ہے تمہیں کیا امید ہے وہ تمہارے پاس خود آ کر یہ قبول کرے گا پھر تمہیں سمجھ آئے گی یہ سن کر سیمون حیران پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دانت ہو مجھے شروع سے اس پر شک تھا پھر سادتین کہتا ہے ارترول دن رات میند کر رہا ہے تاکہ کارت جیسر کو فتح کر سکے اور اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر سلطان علیہ الدین کو کوئی نہیں روک سکے گا اچھا تو تم اس وجہ سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تاکہ سلطان علیہ الدین مضبوط نہ ہو سکے اور تم اس کی جگہ لے سکو واہم کو بیک سادتین کہتا ہے تم اپنی ناک اس معاملے میں مت اڑاؤ اور صرف اپنی ذمہ داری پوری کرو دوسری طرف ارترول ایک جگہ پہنچ کر گوڑوں کے نشان دیکھتا ہے اور پھر اس جانے پڑتا ہے دوسری طرف ارترول کے سپائی بھاگ رہے تھے اور سیمون کے آدمی ان کا پیچھا کر رہے تھے اتنے میں دمرول اور کائی بھی آگے سے آ جاتے ہیں اور تیر چلا کر سیمون کے دو آدمیوں کو مار دیتے ہیں پھر وہ پانچوں اکٹھے ہو کر بھاگنے لگتے ہیں اس دوران سامسا کو بھی ایک تیر لگ جاتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے پھر وہ باگتے باگتے ایک جگہ پر پہنچ کر چھپ جاتے ہیں اور فلیپ اور اس کے آدمی تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور واپس روانہ ہو جاتے ہیں بمسی کہتا ہے چلو ابھی واپس قبیلے چلتے ہیں دوان کہتا ہے آپ جاؤ میں ارترول بھائی کی اجازت کے بغیر قبیلے میں نہیں جا سکتا بمسی کہتا ہے اگر ہم نے تمہیں یہاں چھوڑ دیا تو تم زندہ نہیں بچ سکو گے پھر دوان کو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں اور وہ سارے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرح فرانسیسکو کے آدمی حلیمہ اور اسلیحان کو لے کر ایک غار میں پہنچ جاتے ہیں حلیمہ گندوس کے بارے میں سوچ کر رونے لگتی ہے اسلیحان اسے دلاسہ دیتی ہے اور کہتی ہے آپ اللہ پر امید رکھو اور آپ نے آپ کو سنبھالو آپ ایک مضبوط عورت ہو جسی طرح فلیپ اور اس کے باقی آدمی سیمون کے پاس پہنچ جاتے ہیں سیمون صرف خوصے میں کہتا ہے مجھے مت بتانا کہ وہ بھاگ گئے ہیں فلیپ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تو سیمون سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھاگ گئے ہیں پھر غصے میں کہتا ہے ان کے پیچھے آدمی بیجو اور ان کو تلاش کیے بغیر واپس مت آنا سادتین کہتا ہے اپنی طرف دیکھو تم تو اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے یہ کہ کر سادتین وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ارترل کے سپائی قبیلے کی طرف رمانہ تھے کہ اتنے میں دوان زخمی ہونے کی وجہ سے گوڑے سے نیچے گر جاتا ہے باقی سب بھی گوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور بنسی اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اتنے میں دوان بے ہوش ہو جاتا ہے اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے